اسلام علیکم فیرز نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ شہزاد سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز مہت بھر میں کرونا وائرس کے مسلسل برتے وار دو ہزار تین سو چار نئے کیسز ریپورٹ چوبیس گھنٹوں میں مزید سنتیس افراد جان سے گئے سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف اور چیرمن انڈی اے میں لیفٹنین جنرل محمد افزل کے ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آگئے حکومت کی بار بار تلقین ایسو پیس پر عمل کریں ماس لگائیں عوام ماننے کو نہیں تیار سڑکوں بزاروں بسوں عوامی مقامات پر لوگ بنا ماس پھونکر خطرہ بڑھانے لگے ایسے میں تعلیمی اداروں کا مستقبل کیا ہوگا فیصلہ سولہ نومبر کو ہوگا اسکول مالکان کا اسکول کھولنے پر اسرار جبکہ والدین اور بچوں کا آن لائن تعلیم پر زور چیف جسٹس پشاور ہائے کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ کرونا کے باعث انتقال کر گئے صدر عارف علی وزیر آزم عمران خان آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا اظہار افسوس پاکستان بار کانسل کا آج ملک بھر کی عدالتوں میں یوم سوگ منانے کا اعلان نماز جنازہ آج دو پہر دو بجے اولڈ آرمی سٹیڈیم پشاور میں ادا کی جائے گی وزیر آزم عمران خان طربت پہنچ گئے وزیر آلہ بلوچستان جام کمال کہتے ہیں وزیر آزم بلوچستان کے لیے ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے گوادر میں یونیورسٹی بھی تعمیر کی جائے گی بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی موہدے کی ایک بار پھر خلاف ورزی بھارتی فوج کی رکھ چکری اور خنجر سیکٹر پر شہری عبادی پر فائرنگ ایک شہری جان بہاک اور تین زخمی ہو گئے سی ٹی ڈی کی کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں کاروائی کل ادم تنظیم کے دو مبینہ دہشتگرد گرفتار کر لیے گئے جبکہ دو فرار ہو گئے انچارڈ سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار دہشتگردوں سے اسلحہ برامت ملزمان بریکی کروا کے ٹارگٹ کلنگ کرواتے تھے ملزمان نے دو ہزار گیارہ دو ہزار تیرہ اور دو ہزار چودہ میں ٹارگٹ کلنگ کی گلگیت بلتستان میں انتخابی مہم کا آخری روز پولنگ اسٹیشنز پر عملہ تائیونات امن و مان کی ذمہ داریاں پولیس اور سکاؤٹ سنبھا لیں گے پنجاب اور خیبر پختونخواہ پولیس کے اضافی دستے بھی گلگیت پہنچ گئے گلگیت حلقہ تین میں امیدوار کے انتقال کے باعث انتخاب ملتوی کر دیا گیا گلگیت بلتستان میں کل سے سولہ نومبر تک عام تاتین کا اعلان کشمور میں ماں اور بیٹی سے زیادتی کا واقعہ تین ملزمان جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے گرفتار ملزم رفیق ملک کا پولیس تفتیش میں اعتراف جن کہا دو لوگوں نے کمسن بچی کے ساتھ تین روز تک زیادتی کی مزید دو ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں بلوچستان میں سردی کی پہلی بارش اور بربرف باری آج متوقع پی ڈی ایم کی ڈپٹی کمیشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کویٹرہ میں کم سے کم درجہ حرارت دو ڈگری کلات میں منفی تین ریکارڈ کیا گیا اور پی ایس ایل فائیف کا پلے آف مرحلہ کل سے شروع ہوگا تیاریاں مکمل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹیموں کی جم کر پریکٹس کل کراچی کینگز اور ملتان سلطان ٹکرائیں گے جیتنے والی ٹیم فائنل کھیلے گی ہارنے والی ٹیم کو ایک موقع اور ملے گا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے فیض نیوز موسیقی